جو سرکاری ملازم یہاں پہ ہیں میں تساہی بابر کرانا اپنی زبان میں خاص کرمان سرادی ایرمسٹیشن کو کہ مڑے تسی پتر لگ دیو تساہی بابر کرانا چھاپے مارے ہیں اس عمر دیو تا مڑتا بابر خانتا شاید عفیق تا زائد چنزیب تا تے دوسرے آن لوگاتا ایمٹیو لائے میں قانونی طورت ہے انشاءاللہ اگر کسی تبدیل ہو کے سنجر سے انشاءاللہ تھا ہی تو انشاءاللہ کیا تھا یاد کرو مارسیرہ بھی ایرمسٹیشن اگر جس نے وہ حج دجا چورہ سا اس تمہیں چھ سار قانون دے مطابق جیل بے پہ دیا پتر تسی مڑے لگ دے ہو تساہوں میں انشاءاللہ کانون دے مطابق جیل بے پہ دیا اور انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قانون کے مطابق مارسیرہ میں جس جس نے ضرم کیا ہے پتر میں ان دعوان کا دیونا کو چھوڑا کہ آپ نے مجھ پر کتنا ظلم کیا میری فیملی پر کتنا ظلم کیا اور اس کا ظلم کا بدلہ دیکھ لو پورے پاکستان اور پورے مانسیرہ کے اندر تم نے میرے لیڈر پر ظلم کیا ہے تم نے میرے لیڈر کی اہلیہ پر ظلم کیا ہے تم نے میری بہنوں اور بچیوں کو سلاہوں کے پیچھے فرسیودہ جرائم لگا کر بند کیا ہے تم نے میرے نوجوانوں کو آئیے سب کے بچوں کو بند کیا ہے انشاءاللہ یہ قوم پر امن احتجاج کے ذریعے اپنے ووٹ کے ذریعے تمہیں لانٹرین کرے گی اور انشاءاللہ تمہیں ہر میدان میں کامی ہوگی میرے دوستو میں آپ کی طرف سے عمران خان کے شکریہ ادا کرتا ہوں میں علی عمین گھنڈپور کو شکر ادا کرتا ہوں کہ علی عمین کے بعد دوسری بڑی سیٹ سپیکر کی ہوتی ہے اور یہ ایمان فرہ کا شہر خدا کے فضل سے یہ آپ کی یہ ٹورزم کا علاقہ ہے یہ ٹورزم کا علاقہ ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ زاہد چنزیب جس نے پچھلے بارہ تیرہ سال پٹی آئی میں رہ کر قربانی دی میں انہیں اٹھتیس کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں پی کے اٹھتیس میں پی کے تھرٹی ایٹ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی ایس ایف کا ایک نوجوان کہ کرام غازی جس جرد کے مقابلہ کیا اس نے بڑے بڑے خانوں کو بڑے بڑے نوابوں کو عمران خان کے اور آپ کے وورٹ سے اس نے چھکست دی اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں